آج کی ویڈیو میں ہم پوٹینشو میٹر ہم کریں گے اس میں یہ ہے جیسے آپ کا پنکھے کا ڈیمر ہوتا ہے آپ اس کو پنکھا تیز کر سکتے ہیں پنکھا سلو کر سکتے ہیں اسی طرح پوٹینشو میٹر ہوتا ہے اس سے ہم کیا کریں گے اس سے ہم LED کی لائٹ تیز کریں گے اور مطلب کہ ڈیمر جو اس ٹائپ کا ہوگا پوٹینشو میٹر کہتے ہیں اس میٹر سے ہم ہو دیکھ لائٹ کو کم کریں گے اور لائٹ کو تیز کریں گے وہ کیسے کہنے کہ ہوں میں ہمیں اسے انلاق کیسے کرنا ہوگا انلاق رائٹ اور انراک ریڈ ہمیں یوز کرنا ہوگا اب ہی تک ہم نے ارڈیٹل رائٹ اور دیڈیٹر ریڈ دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم انلاق رائٹ اور انلاق ریڈ دیکھیں گے اس کے میں آپ کو ڈیٹیل بتایا تھا ہوں اب جو اینالاگ پین ہوتی ہے جو ریوٹ کے لیے ہے جیسے ہم ریوٹ کریں گے اس کو اگر پانچ والڈ کے ہم نے لگاتے ہیں اس کو پانچ والڈ کا کرنٹ دیتے ہیں پوٹنشل میوٹر کو تو وہ اس کا جو فول ہوتا ہے وہ ون زیرو ٹو تھری ہنڈر پرسن تک فول ہوتا ہے جو تھری والڈ کا دیں گے تو سکس پورٹین تک ہوتا ہے تو اسی طرح کی جو ہمارے پاس ویلیو آئے گی ہم پانچ والڈ دائے گے ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ ون زیرو ٹو تھری آئے گی ہم وہ چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پروٹیوز کھولتے ہیں اپنا اور یہاں پر پہلے ہم پروٹیوز کھولیں گے کریں گے آپ کو جیسے ریزالٹ آئے گا آپ کو اس کو سمجھ لگ جائے گی میں کیا کروں یہاں پہ ہم ٹرمینل لگا دیتے ہیں ایک ویرچویل ٹرمینل ہم کرتے ہیں یہ ہم نے ٹرمینل لگا دیا اب ہم اپنا ریزالٹ دیکھتے ہیں آرڈینو پر جاتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمیں پہلے پوٹینشو میٹر بھی لگانا ہے وہ میں نے لگایا نہیں ہے میں پوٹینشو میٹر لگا لے دوں کی کیس میں جاتے ہیں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں پی او ٹی ایکٹیف لکھوں گا تو اس کا نام ہے یہ پوٹینشو میٹر یہ آ جائے گا ہم کے بعد یہ دو آ رہے ہیں ہم نے یہ یوز کر لینے اوپر وضع یہاں پر ہم لگاتے ہیں اور اس کو ہمیں پانچ والد دینا ہوگا ہم یہاں پر جاتے ہیں ٹرمینل موڈ پر اور یہاں سے ہم پاور دے دیتے ہیں اس کو اور اس کو ہم گراؤنڈ کر دیتے ہیں اور یہ اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ والا جو یہ پین ہے اس کی یہ ہم کسی بھی انلوگ پین سے اٹیج کر دیتے ہیں ہم انلوگ اے ون سے کر دیتے ہیں اور اب ہم اپنا ریزلٹ دیکھتے ہیں ہم نے اے ون جوز کیا ہے تو ہم کیا کریں گے ہیش ٹو فائن اور پی اور ٹی پین ہم کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو ریٹ کرتے ہیں پہلے ہم سیریل ڈاٹ بگن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ٹرمینل پر ڈیزلٹ آجے نائنٹی سکس ہنڈرڈ اور یہاں پر ہم پین موڈ پین کو دفائن کر لیتے ہیں پین موڈ بلکہ ہمیں اس کے لئے انپوٹ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈریکٹ ڈیزلٹ دے گا جو بھی اس میں ڈریکٹ ڈیزلٹ آئے گا ہمیں ڈریکٹ دے گا تو ہم ڈوپر اس کو لکھتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں انٹ ڈیٹا دیکھ رہتے ہیں ڈیٹا is equal to اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں انلوگ ریٹ ہم نے انلوگ ریٹ کرنا ہے تو انلوگ ریٹ انلوگ ریٹ اے ون اب اے ون پر جو بھی ڈیٹا ہے گا اس کو ہم پرینٹ کر دیتے ہیں سیریل ڈاٹ پرینٹ اے لین اور ڈیٹا لکھتے ہیں اور اب ہم اس کا ڈیزلٹ دیکھتے ہیں اس کو ہم ایک بار کمپائل کرتے ہیں اور پروپٹیز میں جاتے ہیں یہاں پر ہم اس کو پروگرام فائل اور یہاں پر ٹمپ دیتے ہیں ڈیونو بیلٹ اوپن کرتے ہیں ایکس فائل کو اوپن کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں اس کو اور اس کو رن کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں ابھی ریزلٹ کیا رہا ہے فائی ون ٹو اب ہم اس کو کم کرتے ہیں کم کرتے ہیں زیرو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ون تک ون تک آ گیا اور اس کو ہم لے کے جاتی ہیں پل آخر تک دیکھیں ون زیرو ٹو تھری آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پکچر میں بھی بتایا تھا میں آپ کو پکچر دوبارہ اوپن کرتا ہوں اب آپ کو اس کی سمجھ جائے گی میں کیا کہہ رہا تھا دیکھیں پانچ وارڈ ہے تو اس کا کیونکہ اوٹینو پہ پانچ وارڈ ہوتا ہے پین جو سکی ہوتی ہے یہاں سے جو ہم پین اس کو لگائے گے یہاں پہ جو ہی پانچ وارڈ ہوگی ہم لگاتے ہیں اس کو اور یہاں ہی اس کو گراؤنڈ لگا دیتی ہیں ابھی دیکھیں ون زیرو ٹو تھری اس کا ہنٹر پرسن تک فل آ رہا ہے ہم یہاں سے کم کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم اب ایل ایڈ پہ کریں گے کہ ایل ایڈ کی لائٹ مطلب ڈیم ہو ہائی ہو ہم اسے کرتے ہیں ہم ایک ایل ایڈ لگا دیتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں ایل ایڈ لگاتے ہیں اور پی میں جاتے ہیں ایل ایڈ گرین اس بار یوز کرتے ہیں ایل ایڈ گرین اور اس کو ہم پین ٹھائٹین پر لگا دیتے ہیں پہلے ہم اس کو گراؤنڈ کرتے ہیں اچھا جب بھی آپ ایل ایڈ لگائیں تو اس کے ساتھ ریزیسٹر لازمی لگائیں ابھی تک ہم نے ایل ایڈ پہ ریزیسٹر نہیں لگایا تھا لیکن آپ ایل ایڈ پہ ریزیسٹر لازمی لگائیں کیونکہ ایل ایڈ خراب ہو سکتی ہے اگر زیادہ کرنٹ آتا ہے اس میں تو ایل ایڈ خراب ہو سکتی ہے ہم ایک ریزیسٹر یوز کرتے ہیں اس میں اور ریزیسٹر بھی آپ ٹو ٹو ٹوینٹی کا یوز کریں اس میں ہمیں جو ریزیسٹر دیا ہوئے ہیں میں دیکھ دیکھتے ہوں کونسا ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹو ٹو ٹوینٹی یہ دیکھیں ٹو 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 وینٹی اوم کا ریزیسٹر آ رہا ہے ہم اس کو ہم اس کو ہیوز کرتے ہیں اس کو اکے کرتے ہیں اور اس کو سلیٹ کر کے یہاں سے اس کو یہاں پہ لگھاتے ہیں اور اس کو یہاں سے ٹیچ کر دیتے ہیں یہ ہم نے pin 13 پر لگا دی ہے اب ہم LED کو define کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں as defined LED اور یہ ہم نے 13 پر لگائی ہے اور اس کو ہم pin mood کرتے ہیں pin mood LED output ہم نے اس کے لئے input نہیں لکھا آپ لکھ سکتے ہیں لیکن وہ direct بھی چل جاتا ہے ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو یہاں پہ digital write analog ہم اس کو analog write کریں گے یہ pin digital ہے ساری لیکن ہم اس کو analog پر بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں سے اس کو کرتے ہیں analog analog اور جو ہماری LED pin 13 اور یہاں پر اس کو لکھتے ہیں اچھا ہم یہاں پر اگر ہم data لکھیں گے ٹھیک ہے جو بھی data آ رہے اسے کیا ہوگا اس کا ایس طرح فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو analog write ہوتا ہے وہ چلتا ہے 0 سے 0 سے 255 تا یہ چلتا ہے analog write اور جو analog read ہے وہ چلتا ہے 1 سے 1 سے اس کو بھی 1 سے ہی کرتے ہیں 1 سے چلتا ہے کیونکہ 1 سے 1023 تک اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا کیونکہ یہ 255 تک چلتا ہے اگر یہ اوپر جائے گا تو led آن رہے گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ 255 تک 255 کو ہم اس کو 4 پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جو ہمارے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم ہم یہاں پہ اور ڈیوائیڈ لکھتے ہیں int brightness اب brightness کے سپیلنگ جو بھی یہ صحیح ہوگے is equal to کرتے ہیں data ڈیوائیڈ بائی اور اس کو 4 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو بھی ہمارے data ہم یہاں پر یہ data کی جگہ brightness کو کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں اور ہم جو serial جو ہم نے یہاں پر لکھا گیا اس کو cut کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں brightness تاں کہ ہمیں جو result آ رہا ہے وہ بھی ہمیں terminal میں پتا جلے ہے ہم میں اس کو کمپائل کرتا ہوں بارہ کمپائل کرتے ہیں اور اب اس کو run کرتے ہیں دیکھیں ڈیوٹ ہماری on ہے ڈیوٹ کمپائل کرتا ہوں ڈیوٹ کمپائل کرتا ہوں ڈیوٹ کمپائل کرتا ہوں ڈیوٹ کمپائل کرتا ہوں اچھا اس میں ہمیں زیادہ واضح نہیں ہو رہا ہمیں زیادہ اس میں پتا نہیں چال رہا لیکن یہ کام ہو رہا ہے اگر آپ اس کو بارڈ پر کریں گے تب آپ کو صحیح اس کا پتا چلے گا میں ایسا کرتا ہوں اس کو ایک اور میں نے اوپن کر کے پیلس رکھا ہوا ہے یہاں پر ہمارا پروجیکٹ یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بارڈ پر کرتے ہیں تو اب آپ کو اس میں صحیح اس کا ریزلٹ آئے گا اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں یہاں سے میں نے ایک پروجیکٹ یہاں پر بنائے ہوئے اس کو ٹنکر کیاڈ بر تو اس کی اگلی ویڈیو پر میں آپ کو بتا دوں گا ٹنکر کیاڈ آپ نے کیسے کاؤنٹ بنانا ہے اپنا اور کیسے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں پھلال میں نے بنا کے رکھا ہوئے تو میں نے یہ کوڈ بھی اسی میں رن کر کے رکھا ہوئے تو میں اس کو چلاتا ہوں اور اس کو یہاں سے میں کرتا ہوں یہ دیکھیں الڈی کو کم کرتا ہوں یہاں سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ کم ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ ہو رہی ہے یہ فل کرتوں زیادہ ہو رہی ہے اس میں بھی اگر آپ بورٹ پر کام کرتے ہیں تب آپ کو اس میں صحیح ریزلٹ آئے گا اس کا اس کو نظر سٹاپ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بس اتنی تھی تھی اس کے بعد ہم سوچ کیس کریں گے اور بھی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اس کو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں موسیقی